جوسی مٹھ جوسی مٹھ جوسی مٹھ اکھر جوسی مٹھ میں جو کچھ ہوا کیونکہ سبھی لوگ آؤگت ہیں کہ کیا ہوا وہاں پر کیا ہو رہا ہے اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس کے لیے ذمہ دار کون ہے اگر جوسی مٹھ کے مکانوں میں جوسی مٹھ کے ہوتلوں میں جوسی مٹھ میں سڑکوں پر جوسی مٹھ میں ہر جگہ پر جو بھی کنسٹرکشن ہوا ہے ان کی دیواروں میں درار آ رہی ہے ستہ پر درار آ رہی ہے چھت کے اوپر درار آ رہی ہے کارڑ کیا ہے تو کارڑ ایک اماتر ہے کہہ سکتے ہیں کہ ایسے آپ سمجھ سکتے ہو کہ اگر کسی بھی اسطحان پر اور ایسا اسطحان جو کی ایک اوچائی پر ہو اوچائی پر یعنی کی پہاڑ پر ہے جو سیمٹ تو اس پہاڑ پر اگر ہم کہہ سکتے ہیں کی پچاس کلو بجن سہنے کی چھمتا ہے اس پہاڑ میں تو اگر اس کے اوپر سو کلو بجن رکھ دیا جائے گا تو وہ اس سمیں نہ ہو سکتا ہے وہ پہاڑ میں کوئی درکن نہ ہو ہو سکتا ہے اس سمیں وہ پہاڑ اتنا زیادہ سکتسالی یا اتنا زیادہ مجبوط ہونے کے کارڑ اس سمیں نہ ایسا کوئی پرورتن ہو پہاڑ میں کوئی ٹوٹن نہ ہو لیکن ایک سمیں ایسا آئے گا جب ہو سکتا ہے اس کے اوپر اور بھی چیزیں اور بھی بجن لادا جائے تو وہ پہاڑ کہیں نہ کہیں ٹوٹے گا جرور کہیں نہ کہیں اس پہاڑ میں درکن جرور آئے گی تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی وستو کوئی بھی ایسا جیسے ابھی کچھ سمیں پہلے ہم نے ایک پل کے بارے میں دیکھا تھا کہ اس میں بہت سارے لوگ اگدم سے چڑ گئے پل میں اس کی چھمتہ کم کی ہے زیادہ لوگ ہو گئے پل ٹوٹ گیا بہت چرچہ میں رہا تھا ٹھیک اسی طریقے سے جو سی مٹکی بھی کہانی کچھ ہے یہ تصویریں اس بات کو بیا کرتی ہیں سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سڑکوں میں دراریں آ گئی ہیں مکان کی حالت کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مکانوں میں دراریں آ رہی ہیں چاہے وہ وہ کھڑکیوں میں درار ہے چاہے وہ دروارے پر درار ہے اور کہیں کہیں پر آپ دیکھ سکتے ہو ایک کروس کے نسان لگے ہوئے اس تصویر میں آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ کروس کے نسان سرکار نے اب لگائے ہیں اس سے پہلے کیا مکہ منتری نہیں رہے کیا سرکاریں نہیں رہی سرکاریں ہمیشہ بدلی چناؤ کے سمیں میں سارے نیتا لوگ آئے وہاں پر بوٹ مانگے بھائی ایمپی کا چناؤ ہوئے میلے کا چناؤ ہو یعنی کی بھی دھنسا لوگ سوا کوئی بھی چناؤ ہوئے سارے لوگوں نے دیکھا لیکن پرسن سب سے بڑا یہ ہے کیا اس سمیں کسی کا دھیان اس کے اوپر نہیں گیا کی یہ کیوں درانے اب پڑی کیا اس سمیں ایسی کوئی سمبھاؤنہ نہیں تھی بلکل تھی سمبھاؤنہ کیوں سمبھاؤنہ تھی میں نے ایک ایگزامپل دیا آپ لوگوں کو کی بھائی کوئی بھی وستو ہے جس کے اوپر اس کی چھمتہ سیادی اگر کوئی بھی ڈھیر کوئی بھی سمبھاؤنہ لات دیا جائے گا تو وہ وستو ایک نہ ایک سمیں میں آ کر کے ٹوٹ جائے گی درکن ہوگی اور وہ جواب دینے لگے گی بھائیہ اب ہم تمہارا بھار نہیں سہ پائیں گے ایسی جوسیمٹ کی کہانی جوسیمٹ اب تو ایک سہر ہے ایک نگر ہے جب جوسیمٹ بہت چھوٹے روپ میں ہوا کرتا تھا تو وہاں پر جب نرمان کارے ہو رہا تھا تو نرمان کارے کو لے کر کے وہاں کے ڈیویزنل کمیسنر تھے ان ڈیویزنل کمیسنر نے کئی بار تتکالین سرکار کو وہاں پر بتانے کی کوشش کی کہ جوسیمٹ میں چار پانچ چیزیں جو ہیں وہ بہت دھیان دینے والی بات ہے کیونکہ نرمان کارے ہو رہا تھا کنسٹرکشن ہو رہا تھا مکان بنایا جا رہا تھے بڑی بڑی بیلڈگیاں بنایا جا رہا ہی تھی اتراخنڈ ٹوریزم کے لیے بیسٹ پلیس ہے سبھی لوگ گھومنے کے لیے جاتے ہی جاتے ہیں تو اس لیے وہاں پر ہوتیلز کا بھی کلچر آ گیا ٹھیک ہے تو اس سمیں کی تتکالین جو پرساسنیک مبس تھا تھی پرساسنیک عملہ تھا اس نے بقائدہ جو مکہ منتری ہیں مکہ منتری کے اجازنیک مبس تھا اس نے رہا ہے جو جسیمٹ میں نرمان کارے کیا جا رہا ہے ان نرمان کارے کے کچھ پیرامیٹر ہونے چاہیے انہوں نے پیرامیٹر بہت سارے بتائے جن میں انہوں نے کہا کی ایک پروپر میے میں ایک ڈرینج سسٹم ہونا چاہیے جیسا ڈرینج سسٹم نینیتاال کا ہے بھائی نینیتاال بھی هیل پہ ہے جیسا ڈرینج سسٹم نینیتاال کا ہے جل نکاس ببستہ یہاں پر ہو جائے تو ٹھیک رہے گا آگے آنے والے سمجھ میں یہ اسٹھی جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں تصویر میں یہ نہیں ہوتی دوسری بار جو نیچے جو ونی کرن ہے جو جہاں پر مکان بنے اس سے نیچے کے حصے میں جو ونی کرن ہے وہ ونی کرن اور ملبوط کیا جائے جو ندیوں کے کنارے کے پتھر ہیں ان پتھروں کو چھوا چھیڑی نہ کی جائے یعنی کہ ان پتھروں کو اٹھا کر کے مکان بغیرہ میں یا کوئی بھی بیلڈنگ بغیرہ میں پریयوگ نہ کیا جائے دوسرا جو کارڑ ہے جو ڈرینٹ سسٹم اچھا نہیں تھا جو میں نے بھی بات کی تو اس سے کئی نہ کئی جو جل رساؤ ہے وہ جل رساؤ ہوا اس جل رساؤ سے دھیرے 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 بھائی اس چٹان کو اس پروت کے اوپر اس پہاڑ کے اوپر جو نرمان ہے وہ کیا ہوگا دھیرے دھیرے رسطہ رہا پانی اور وہ پانی رساؤ ہے تو یہ بیلڈنگ بھی تو اسی پہاڑ پر ہی بنی ہے چاہے ہوتل بنا ہو چاہے مکان بنا ہو لوگوں نے تو لاکھوں روپے کروڑوں روپے کھرچ کر کے مکان ہوتل بنا دیے وہاں کے ستھانی نوازیں اب رو رہے کی اب کیا ہو تو اس کے لئے ذمہ دار دونوں طریقے سے لوگ ہیں اگر ہم لوگ کہیں سوچیں سمجھیں تو یہ کوئی اچانک ہوا نہیں ہے ذمہ دار کہیں نہ کہیں جب مکان بن رہے تھے تو مکان بننے کا کئی پیرامیٹر ہوتے ہیں کہ وہاں کے دسہ اسٹھتی کے انسار وہ نقصہ پاس ہوتا ہے وہ نقصہ آپ کا نگر نیگم پاس کرتا ہے نگر نیگم کے بعد میں کنسٹرکشن کمپنی کے پاس جاتا ہے کنسٹرکشن کمپنی اس کا بناتی ہے دیکھتی ہے کہ کیا یہاں پر کوئی بھی لقصان تو نہیں ہو رہا ہے جیسے ہم دیکھتے نہیں کہ کوئی بھی کنسٹرکشن ہوگا اگر پاس میں کوئی جھیل ہے کوئی بڑا پروجیکٹ ہے تو جھیل کے پاس میں نہیں کیا جاتا ہے پاس جھیل ہوگا جمین دلدل ہی ہوگی تو obviously وہ کنسٹرکشن بیٹھ سکتا ہے وہ ترد بھلے نہ بیٹھے ہم لوگ مجبوطی دے دیں کتنا بھی سیمنٹ لگا دیں سریعہ لگا دیں نیو بھر دیں اس میں مٹی بھر دیں اس میں لوہا بھر دیں وہ اس سمیں کے لیے دس پاس سال کے لیے تو ٹھیک چل سکتا ہے لیکن آنے والے سمیں میں کیونکہ وہ پرکرد اجازت نہیں دیتی ہے کہ میرے اوپر اور بجل لادو اگر پروپر بے میں یہ سٹی ڈبلب ہوا ہوتا جتنی چھمتا تھی اتنی چھمتا کے انسار نرمانکار ہوا ہوتا تو سائد یہ جو کروس کے نسان لگے دیکھ رہے ہیں اب وہی نوبت ہے کہ کروس لگائی جا رہے ہیں کروس کے نسان آپ دیکھ سکتے ہیں لال رنگ سے جو آپ دیکھ رہے ہیں گوڑا جیسے نسان لگے ہیں کروس کے نسان یہ لگ گئے ہے کہ بھائیہ آپ کا جو مکان ہے آپ کا جو ہوتل ہے آپ کا جو بھی کھیت کھلیاں ہے آپ کا جو بھی کچھ ہے جو آپ نے یہاں پر اپنے پیسہ لگا محنت کر کے پیسہ لگا کر کے آپ نے ارجت کیا ہے اب وہ سرکار توڑ دے گی پہلا چرنڈ سرکار نے کہا کہ ہم کروس کے نسان لگائیں گے دوسرا کہا کہ ہم جو ہے وہ کیا کریں گے کھالی کرائیں گے جہاں جہاں پر کروس کے نسان لگیں ان سبھی مکانوں کو ہوتلوں کو سبھی جو بھی ہیں وہاں پر ویلڈنگ سے ان کو کھالی کرا دیں گے کھالی کرانے کے بعد ہم کیا کریں گے بیجلی کٹ دیں گے بیجلی کٹ کٹ دیں گے پھر ہم ایک بیجیانک پدھتی سے ان مکانوں کو ان عمارتوں کو گرائیں گے چار فلور ہے پانچ فلور ہے تو ہم ایک فلور پہلے اوپر والی گرائیں گے پھر دوسری فلور گرائیں گے ایک دم سے نہیں گرائیں گے اور بھی درگھٹنا ہو سکتی ہیں اور بھی مکان ٹوٹ سکتے ہیں کہیں نہ کہیں جوائٹ جرور ہے مکان ایک دوسرے سے تو میری آج اس نیوز کو ڈسکس کرنے کا ایک ماتر کارڑ ہے کہ جو سیمٹھ میں جو کچھ ہو رہا ہے جو وہاں کے لوگ بے گھر ہو گئے ہیں ان کو کیا کمپنسیشن معاوجہ ملے گا یا ان کو کہیں اور ایسے مکان دیے جائیں گے یا کہیں اور ان کے سمچت آواز کی سمچت جیون موہیا کرانے کی کیا وہ سوبیدائیں سرکار کی طرف سے دی جا سکیں گی تو سب سے بڑا پرسچن یہ ہے کہ یہ لوگ کہاں جائیں رو رہے لوگ ٹی وی کھولو تو لو رہے لوگ کیا کرے کہاں جائے سب محنت کا پیسہ تو لگا دیے یہاں تو جب نرمال کار ہو رہا تھا تب یہ نگر نگم کو بھی دیکھنا چاہیے تھا یہ سرکار کے جہاں وہاں پر جو بھی نمائندے ہیں ان کو بھی یہ بات کہنی چاہیے تھی اب تو بننے دو بننے دو جیسے ہم لوگ تو اب ایک اپارٹمنٹ کلچر میں رہتے ہیں اپارٹمنٹ کلچر ہے سہروں میں جاؤ تو ایک کالونی بن گئی اس کالونی کا ایکسٹینسن بن گیا پھر اس کالونی کا ایکسٹینسن 1 2 بن گیا ایکسٹینسن 3 بن گیا پستار ہوتا چلا جارا کہاں جنگل میں بنا ہوا ہے فلیٹ کلچر ہے بھائی 20 منجلہ تک عمارت بنی ہوئی ہے 20 منجلہ عمارت بن گئی رہو جا کر کے 70 لاکھ 80 لاکھ 90 لاکھ ایک کروڑ دو کروڑ کا فلیٹ لیتے ہیں لوگ رہتے ہیں بڑی ایسے سب صوبدہ ہوتی ہیں وہاں پورا مارکٹ آرکٹ ہو جاتا ہے سبجی مارکٹ بن گئی پرچون کی پوری مارکٹ بن گئی پورا سب کچھ بن گیا ہے سہر بن گیا ہے لیکن یہ جو بن کٹ رہے ہیں جنگل کٹ کر کے جو بساؤ کرن ہو رہا ہے کیا اس کا دوسپریڈام آگے آنے والے سمیہ میں ہمارے ہم بھی ہو سکتے ہیں ہماری جنریشن ہو سکتی ہے ان کو بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ دوسپریڈام جنگل نکل کے آئے کیونکہ پرکرت سے جب بھی چھیڑ چھاڑک کی جاتی ہے تو پرکرتی جب ناراج ہوتی ہے تو وہ کسی کو بخستی نہیں ہے تو یہ معنی انہیں جو پہاڑوں پر جو پیرامیٹر ہونے چاہیے تھے ان پیرامیٹرز کو فالو نہیں کیا اسی کا نتیجہ آج ہم کو آپ کو یہ درانے دیکھنے کو مل رہی ہے اور اب تو ایک اور بات آگئی ہے بھئی اب باری سونے لگی اب باری سونے لگی تو اور خطرہ آئے مکان کھاڑی کرو چل نہیں سی نہیں تو باری سونے اب کیا ہوگا جو چیزیں ایک جو دھرگھٹنا ایک دو دن باد ہونے والی ہو سکتی تھی ہو سکتا آج ہو جائے اور پانی رسا ہوگا دراروں پانی جائے گا دراروں پانی جائے گا تو جو چیز ٹکی ہوئی ہے بھو گرنے کی سμبھاب نہ رہ گی جیسی سکتے ہیں نا آپ ان میں جب پانی جائے گا تو اور دھسے گی سڑک دیواروں پانی جائے گا augت میں پانی جائے گا تو اور گرنے کی سمبھاب نہ ہوگی تو آپ سرکار یہی کر رہے ہیں جل جل اس کھالی کراؤ سنکھیا کم کی جائے مکان جب کم ہوں گے تو وہاں پر کچھ نہ کچھ پیوستہ کی جائے گی سرکار بھی اپنی طرف سے محنت کر رہی ہے لیکن جو ہو گیا اس چیز کے اوپر کچھ بولنا آچھپ لگانا وہ میرے خیال سے ٹھیک نہیں لیکن سیکھ لینا بہت اچھی بات ہے کہ ہم کبھی بھی پرکرد کے ساتھ میں کوئی بھی ایسا معاملہ نہ کرے کہ وہ دوبارہ سے کوئی جوسی مٹھ کے روپ میں ہمارے سامنے نجا رہا ہے ٹھیک ہے بھائی تو یہی ایک کہانی تھی جوسی مٹھ کے بارے میں میں کہا آپ لوگ ساہر کرتے ہیں تو نشطیت روپ سے آپ لوگ کچھ نہ کچھ سمجھ میں آیا ہوگا کہ کوئی بھی سہر ہے وہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ڈرنیج سسٹم کے اوپر اگر اس کی جل نکاز بوستہ اچھی ہے تو چاہے وہ ہل پہ بنا ہو چاہے وہ پلین پہ بنا ہو وہ بہت اچھا رہے گا پروپر طریقے سے رہے گا نہ گندگی ہوگی نہ ہی وہاں پر کوئی بیماریاں فیلیں گی پانی سے بیماریاں بھی فیلتی ہیں پانی بھرا رہے گا جل ٹھہر جائے گا گندہ ہو جائے گا گندہ پانی بیماریوں کو جن دیتا ہے ہل پہ ہے تو دیکھئے آپ پانی نے نکل پایا رسہ ہوتا رہا جمین کمجور ہوتی رہی مکان کمجور ہوتے رہے ہوتل کمجور ہوتے رہے دیوانے کمجور ہوتی رہی نیو کمجور ہوتی رہی اور نتیجہ آپ کے سامنے ونی کرن جب کہا گیا تھا کہ بھائی ندیوں کنارے کے پتھر اٹھا کر کہ مکان میں کھا ہے لگا رہے ہو جب لگاؤ گے تو یہ پریڈاب ہوا ونی کرن ہونا چاہے تھا نچلے حصے میں بنی کرن کو بھی ختم کیا گیا وار بنو ہوٹل بنو ہے کی نہیں جیسے بڑا اچھا ایک ایک ڈاپل دیتے ہیں کبھی ہل پر گھومنے جاتے ہیں میں ایک دو ایک زیادہ دیتا ہوں جیسے اتراخن کا ایک ایک زیادہ دیتا ہوں ایک جگہ ہے کوسانی بڑی جبردست جگہ ہے اُس سے اور آگے جاؤ گے تو ایک منسیاری جگہ پڑتی ہیں منسیاری بڑی ساندار جگہ ہیں اگر آپ اس موسم میں جائیں تو برف ہی برف دکھے گا ہمالے کی چوٹی دکھے گی جس ہوتل میں آپ روم لوگیں تو پردہ کھولوگے تو ہمالے دیکھ جائے گا برف سے دھکا ہوا تو ایسے ٹورس پلیسز پر جو ریسورٹس بنے ہیں آپ دیکھوں گے کیسے ریسورٹ پاسبل کیسے بنا دیا اتنی ہائٹ پہ چڑھکے جا رہے ہیں ٹی باغان بنا ہوا ہے ٹی باغان میں ریسورٹ بنا دیا اتنی ہائٹ پہ ہائٹ اگر آپ دیکھو گے تو لگ رہا ہے کی ہم تو ایسے چل کے چڑھکے چلے آئے ہیں لگ رہا ہے کی ایک دم سیدھے کھڑی چڑھائی پہ چڑھائی آئے ہیں وہاں ریسورٹ بنا ہوا ہے آپ سوچو ایسی کچھ پہاڑوں کی حالات ہیں اگر ایک پتھر کھسکا تو نیچے گئی گا تو ہم کو آپ کو سبھی کو سجگ رہنے کی ضرورت ہے پرکرتی کا سممان کرنا چاہیے نیچر یعنی کی پرکرتی ہمارے آپ کی سب کی دھرور ہے اوکے میں اسی کے ساتھ یہیں پر اپنی بات سماعت کرتا ہوں تھانکیو ایوریون جائے جائے